لیکن ہماری طرح سوچیں ساری ان کی ایٹیٹوٹز ہماری طرح سمجھیں انگریز ہیں وہ کال انگریز ہیں لیکن اپنے کلٹر سے وہ دور ہو جائیں اور ہمارے ایک ہمارے وہ ایجنٹس بان جائیں ہندوستان کے پر حکومت کرنے کیلئے اس لیے یہ انگلیش میڈیم ایڈیوکیشن آیا تھا ازازی کے بعد ہندوستان اس کا بھی انگلیش میڈیم تھا سنگاپور اس کا چائنیز میڈیم تھا انگلیش میڈیم تھا ہر جگہ یہ تھا ملیشیا میں بھی یہ تھا جو پروگریسیو ملک تھے انہوں نے آہستہ آہستہ سمجھ بیٹھے کہ یہ غلام پروڈیوز کرنے کے لیے تعلیم کا نظام ہے انہوں نے اس کو سنتسائز کر دیا تو ہم میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے تعلیم ایمرجنسی لیول پہ ایک سسٹم ہو سب کے لیے اگر انگریزی کے ہمارے پاس تیچرز نہیں ہیں تیلی ایجوکیشن شروع کریں ہم یہاں والی میں جو ہم یونیورسٹی شروع کی ہے ہم نے اور انشاءاللہ پاکستان کی پریمیر یونیورسٹی بنے گی اس کے اندر اگر ہمارے پاس فیکلٹی نہیں ہے ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کریں گے ہم انشاءاللہ باہر پروپیسر بیٹھا ہوگا انگلینڈ کے اندر اور وہ لیکٹر دی رہا ہوگا ادھر تیلی ایجوکیشن کے ذریعے دیکھیں اگر ہمارے پاس تیچرز نہیں ہیں لیٹرل تھنکنگ کریں اور طریقے سے سب کو انگریزی پڑھائیں لیکن انگریزی ایک کلاس پیکچر نہ بان جائے ایک سوشل ایک ایک معاشرے کے اندر اگر اوپر معاشرے میں سوشلی اوپر ترقی کرنی ہے تو انگریزی بولنی شروع کر دیں اور دوسرا یہ ختم کریں انگریزی ہائر ایجوکیشن کے لیے ایک ذریعہ ہونا چاہیے بالکل ٹھیک ہے لیکن انگریزی ایک کلاس سسٹم پروڈیوز کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے عمران صاحب ایک قویشن میں آپ سے کروں گا وہ یہ کہ ہم لوگوں نے یہاں پر اسی جگہ پر ایک پروگرام کیا تھا اور سبجیک وہ مورڈنیزیشن اور ویسٹرنیزیشن کیونکہ ابھی جب ہم ایک تصور لے کے آتے ہیں اپنے ذہن میں کہ جی مورڈن یا ترقی آفتہ یا فرسٹ ورلڈ کانٹری کیا ہمیں نیو یورک سٹی نظر آتی ہے ہمیں لاؤس ویگس نظر آتا ہے ہمیں ہائے رائزز اور تکنالوجی اور اس سارا کچھ اگر ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں آگے بڑھنا تو سب نے آپے ساتھ چلے ایڈیوکیشن کی بات کی سب چیزیں ٹھیک تو اس میں مورڈنیزیشن اور ویسٹرنیزیشن کو دیو تھنکہ ویسٹرنیزیشن is the way forward اور how can we get modern without getting westernized دیکھیں مورڈنیزیشن ہوتا ہے state of mind آپ کا ذہن ذہن آگے بڑھتا ہے نا ویسٹرنیزیشن کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے طور طریقے آپ اپنا لیتے ہیں جس میں سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے معاشرے کے اندر ان کا معاشرے کا ستیاناس ہو رہا ہے میں شاید آپ سب سے بہتر مغربی معاشرے کو سمجھتا ہوں ان کے اندر جو اچھی چیزیں ہیں وہ ایک اٹرنل پرنسپلز ہیں یعنی تعلیم کے اوپر زور کوئسٹ پور نولیج جو کہ مغرب کے اندر بہت زیادہ ہے وہ چھوڑے ہیں سنگاپور سنگاپور یونیورسٹی کا جو بجٹ ہے وہ سارے پاکستان کے ایڈوکیشن بجٹ برابر ہے ایک بریک لیتے ہیں جی اور فارم بریک کے بعد واپس آتے ہیں اب ہمارا یوٹ شو فانڈیشن یونیورسٹی میں اور آج کی ہمارے مہمان عمران خان اور گفتگو جاری جی تو ابھی اگلا سوال لیتے ہیں جی پلیس سر شبول ہمیں آپ کو سایر اینٹی دار کو ایرنا تخصیقت رumu اور انتوائی ہیں کیسے یرنا تچلی کچھ لیکن ایر 25% روز۔ اور دھروہے آپ کو شرکväٹا مختلف کے اپ데 Cristoigneی کوشارگ روز کیا تشخصی، آپ کو ایرنا تخص کیnہ 하나 کی اپنو니다 آپ کو شرکے آپ کو شرک روز کی ایرنا تいき vaہاب کو شرکتا に جاتیupp کی اچھاس خاصعلی پیداً لیکن باشین��و کوشارگuttک diminishنی people and come up with the solid vision to the nation, young students and to the common man. دوسری بار یہ ہے جب آپ when you are giving quote-un example کہ آپ یورپ کی جو judiciary ہے یا سٹو سے لہنکس سے judiciary یہ بہت اچھی ہے how come وہاں کے آپ سارا دنیا کا لکٹا پیسوں کے پاس they are not allowing anybody to get the money back صرف اوباما کو انہوں نے اس بار لاؤ کیا ہے کہ ان کا جو انہوں نے آف شور جو ان کے یہ کمپنیز ہیں وہاں پیسہ رکھتی ہیں اور وہ ٹیکس ایویزن کر رہی ہیں مجھے آپ کو اور کوئی ایزامپل دے دیں تو جیوڈیٹسی تو ان کی بھی فلوڈ ہے ہماری جیوڈیٹسی اس نے اچھی ہوگی جس سے ہمارا سیول جج عام آدمی کو صحیح ڈیسیجن دے گا اور ہمارے وقیل دونوں طرح سے پیسے نہیں لیں گے میں سب سے پہلے تجی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے ڈیفرنس بتایا ریفارمر اور پولیٹیشن کا یہ اس کے اندر ڈسٹینگوش اگر کرنا ہے تو میں آپ کو جو میری سمجھ ہے وہ یہ کہ اگر میں پولیٹیشن ہوتا تو اپیچونٹیز پاور میں آنے کی تو بہت تھی یعنی کہ سٹیٹس کو کا حصہ بننے کی پولیٹکس شروع میں پولیٹکس میں پارٹی بنانے سے پہلے بھی مجھے اپیچونٹیز تھی نائنٹین ایٹی ایٹ پہ پہلی دفعہ آفر ملی تھی بزارت کی پھر نائنٹین نائنٹی تھی میں آفر ملی پھر ہر پارٹی میں جوائن کرنے کی آفر تھی جس میں عوضے آفر تھے تو اگر پولیٹیشن بننا تھا تو وہ تو بڑے راستے اوپن تھے تو اگر میں پولیٹیشن ہوتا اور جو میں سینس آپ کی سمجھ رہا ہوں تو وہ تو بڑا آسان راستہ تھا اس وقت پارٹی بنانے کی مجھے ضرورت نہیں ریفارمر وہ ہوتا ہے جو کہ ایک اپنا ایجنڈا لے کے آتا ہے میں جب سے آیا ہوں آپ نے کہنا کہ آپ اپنی ویجن بتائیں کرٹسائز نہ کریں یہ ناموں کسی چیز ہے کہ آپ آپ بتائیں گے ایک سسٹم غلط ہے تو اپنی ویجن دیں گے نا میں اگر نائنصافی کہوں گا ہے تو میں بتاؤں گا نا کہ انصاف کیسے ملے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لیکن میری جو ویجن پہلے دن سے بڑی کلیر ہے میں نے کبھی اپنی ویجن سے ہٹا نہیں میں تیرہ سال پہلے سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف انصاف تب ہوگا جب عدالتیں ازاد ہوں گی اور کانون کی بالا دستی تب ہوگی یہ تیرہ سال سے میں کہہ رہا تھا یہ دو سال سے قوم شروع ہوئی ہے کہنے لیکن میں تب سے اور آپ جب کہتے ہیں نا کہ آپ کی کیا کنسٹرکٹیو ویجن کیا ہے میں آپ کے سامنے پھر سے پیش کر رہا ہوں اپنی ویجن اس ملک یہ پاکستان جو ہمارا ملک ہے اس میں سب کچھ ہے ٹیلنٹ ہے اس کے اندر سب سے زیادہ لوگ ٹیلنٹڈ ہیں یہ لوگوں کو جب موقع ملتا ہے میں سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیوں کو جانتا ہوں بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں وائی پرنٹ قوم ہے یہ آپ یہ سوچیں کہ سارے اوکسوڈ یونیورسٹی میں جو سکواش کورٹ تھے سارے پاکستان سے زیادہ ہیں اور یہاں جانگیر خان اور جانشیر خان ایسا ٹیلنٹ ڈکلا کرکٹ کے اندر جو میں آپ شہد زیادہ پاکیوں سے بہتر جانتا ہوں سبجیکٹ کو یہاں کوئی انفرسٹرکچر نہیں ہے پاکستان میں کرکٹ جا میں پچیس سال سے کہتا رہے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں کرکٹ کو انسٹیوشن بناو اس کے باوجود ورلڈ کپ جیتے والی ٹیم بنائی دنیا کی ایک نائنٹین ایٹی ایٹ نائن میں ڈیلوائٹ سریٹنگ میں نمبر ون ٹیم تھی دنیا کی اور ہاکی ورلڈ کپ ہاکی ورلڈ کپ جیتی ہوئے یہ ملک اس ملک اس ملک کے اندر یہ چھوڑیں امریکہ کے اندر انہوں نے جو ٹاپ ایکیڈیمک گروپ جو چنے ہیں ان میں پاکستانی ہیں پاکستانی ہیں امریکہ کے اندر ٹاپ ایکیڈیمک گروپ تو ٹیلنٹ ہے لیکن یہ سارا کچھ تب یہ ملک ایلیٹس سسٹم نہ ہو تو یہ اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ جو بھی سیولیزیشن آگے بڑھا ہے انہوں نے قانون پہلے پروائیڈ کیا ہے رومنز جب دنیا کی سپر پاور بنے تو رومن لو سب سے سپیریئر تھا باقیوں کو باربیریانز کہتے تھے کیونکہ قانون نہیں تھا وہاں آج بھی تیسری دنیا اس لیے پسی ہوئی ہے قانون نہیں ہے وہاں تو سب سے پہلے مسلمانوں کی آپ دیکھ لیں نا ہسٹری ہم رائز کرتے گئے کب تک جب تک ہمارے مسلمانوں کا جو قانون تھا باقی دنیا کے قانون سے بہتر تھا جب آپ کو پتہ ہے آٹومن ایمپائر جب آٹومنز یورپ کے اندر گئے تو یہ یورپ کی پیزنٹری تھی جو ان کے مظاہرے تھے وہ مسلمانوں کو لیبریٹر سمجھ لیتے تھے کیونکہ ہمارا قانون بہتر تھا اب آہستہ آہستہ کیا ہوتا رہا ہے کہ ادھر ان کے قانون کی بالہ دستی آنے شروع ہو گئی ایک ناکہ شروع ہوا پھر آلیور کرومل کی ریولیوشن ہوئی پھر وہاں ادھر فرنس ریولیوشن آ گئی ادھر پھر امریکن کانسٹیوشن آ گئی انہوں نے اپنے اگڈیکٹیو کو قانون کے دائرے میں لے آئے قانون کی بالہ دستی قائم کی اور ہماری بات چاہتے ہیں شروع ہونے شروع ہو گئی آج پچپن مسلمان ملکوں کے اندر مشکل سے تین ان کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیموکریسیز ہیں باقی دوساری بات چاہتے ہیں ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا بیسک ایشو قانون کی بالہ دستی ہے جو میں پہلے دن سے اس لیے نام تحریک انصاف پھر میں نے ایڈوکیشن کے بات کی پھر میں نے ایک معاشی انصاف کی بات کی کہ ایکنومک جسٹس چاہیے معاشی اور سماجی انصاف پاکستان میں چاہیے اور پھر اسی کے اندر انوالل ہوتا ہے ہے آپ کے سامنے اور اس کے اوور آرچنگ ویژن یہ ہے کہ پاکستان